بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی کم بچٹ میں بننے والا ڈیزرٹ لائی ہوں جس کو بنانا بہت ہی ایزی منٹوں میں بننے والا اور بہت ہی مزے دار یہ پوڈنگ بنتی ہے تو اسے ضرور ٹرائر کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو تو چلیے پنانا شروع کرتے ہیں اورنج پوڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے بسکٹ کے دو پیکٹ لیے ہیں یا دو سو گرام لے لے یہ والے دیکھ لیجئے یہ والے بسکٹ ہیں اور ان کو میں چھوٹا چھوٹا طور کے چوپر میں چوب کر لوں گی اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ ایک چوپر میں ڈالیے اور بیلن کے ساتھ اسے اس طرح کر لیجئے یہ دیکھئے سارے طور کے اٹ کروں گی اور اب اسے چوب کر لوں گی یہ دیکھئے بلکل باریک پس چکا ہے یہ اور اب میں اس میں میلٹیڈ بٹر ڈالوں گی ون فورتھ کپ اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے کپکیک والی ڈش لے لی ہے اور اس میں اب میں کپکیک لائنر ڈال دوں گی یہ دیکھئے آپ نے اس طرح سارے ڈالتے جانے ہیں اور اب میں اس میں بسکٹ کا جو میں نے چورا کیا تھا وہ ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس کپکیک ڈش نہیں ہے تو آپ نے باؤل میں سیٹنگ کر لینا ہے یہ سارے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو اوپر سے پریس کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی چیز ہو جس سے اوپر سے سہی طرح سے پریس ہو جائے آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اب میں بناوں گی اس کا کسٹرڈ ون کپ لیں گے ملک اور اس میں میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون کارن فلور اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اسے کک کریں گے اور ون تھرڈ کپ اس میں جائے گا کنڈرنس ملک یہ میرا ہوم میڈ ہے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اسے کک کیجئے یہ دیکھئے اس طرح کا گارہ ہونا چاہیے اور لمس بھی نہیں ہونے چاہیے اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے گرم گرم ہی اس میں ایٹ کر دینا ہے یہ ہم نے بھڑنا نہیں ہے اس کے اوپر ابھی اورین جیلی بھی جائے گی اس لیے اسے ہم تھوڑا سا کم ایڈ کریں گے اور اسے میں دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اب باری ہے اورین جیلی کی ون کپ لیں گے اورین جوز اس میں دو ٹیبل سپون جائے گا کارن فلور اچھی طرح سے مکس کیجئے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں شوگر ایڈ کر دیجئے اور اسے میڈیم ڈلو فلیم پہ کک کریں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیے گا اور مجھے کلر کم لگ رہا ہے اس لیے میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کروں گی اورینج فوڈ کلر یہ دیکھئے میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے اسے کک کیجئے یہ دیکھئے گارہ ہو گیا ہے یہ اور یہ بھی ہم نے گرم گرم ہی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ پھر ہی طرح سے سیٹ نہیں ہوگا گرم گرم اس کے اوپر ایڈ کر دیجئے بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ ہے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے سب پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ اور اب میں اسے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ تیار ہے اور یہ دیکھئے بلکل سیٹ ہو چکا ہے یہ یہ دیکھئے اب میں نے وائٹ چوکلیٹ کو ملٹ کر کے پائپنگ بیک میں ڈال کے تو یہ دیکھئے اس کے اوپر آپ اس طرح ڈیزائننگ کر لیجئے جت الحمدللہ ہماری اورنچ پوڈنگ تیار ہے اور یہ بہت مزے کی بنی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت کم بچٹ میں بننے والا ڈیزرٹ ہے تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ